موسیقی اسلام علیکم میرے دوستوں سجنوں اور بیلیوں میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہیلیس ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاموں میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے آپ کو یاد ہوگا ہم نے سیکھا تھا کہ دیکمپوز کی سرہ کر سکتے ہم کچن ویسٹ کو مطلب ایسا میتھر جس کے اندر سمیل نہ ہو نہ ہی اس کے اندر کیڑے پیدا ہوں ہماری یہ کمپوز بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور وہ بھی تریپن دنوں میں مطلب دو دن کم پچپن دن اگر آپ نے اس کا پارٹ ون نہیں دیکھا تھا تو ویڈیو کے اوپر لنک آ رہا ہے اس کو اوپر کلک کریں گے تو آپ کو پارٹ ون دیکھنے میں ملے گا کہ ہم نے کس طرح اس کو یوز کیا تھا میری یہ کمپوز بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کا کلر ہی آپ کو بتا رہا ہوگا کہ یہ ڈی کمپوز ہو چکی ہے یہ جو وائٹ کلر کے پیپر دیکھ رہے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے بچے کچھ نہ کچھ پھینکتے ہی رہتے ہیں اس کے اندر ہم نے کتنے سارے چھلکے بھی ڈالے تھے وہ سارے کے سارے ڈی کمپوز ہو چکے ہیں اب ٹائم آ گیا ہے اس کو چھان لینے کا اور چھان کے جو بھریق مٹیریل ہمارے پاس بچے گا وہ ہم یوز کر سکتے ہیں پودوں میں یہ ہے وہ مٹیریل جو ڈی کمپوز ہو چکا ہے اب اس کو ہم چھان لیتے ہیں یہ جو موٹا موٹا مٹیریل بچ چکا ہے اس کو ہم ہاتھ سے بھریق کر سکتے ہیں اور چھان سکتے ہیں لیکن ابھی میں اس کو ہاتھ سے بھریق نہیں کروں گا اور نہ ہی اور چھانوں گا کیونکہ اس کے اندر میں اور بھی مٹیریل ایڈ کرنے والا ہوں یہ ہے ہمارے پاس فائن مٹیریل ہمارے گھر کی کمپوز جو کہ بلکل 100% اورگینک ہے اس کا یوز ہم ہر ہفتے یا 14 دن یا 15 دن کے بعد اپنے پودوں میں کر سکتے ہیں گملے کے اندر ایک مٹھی یہ کمپوز ہر 15 سے 20 دن کے بعد یا 7 دن کے بعد بھی آپ ڈال سکتے ہیں جب پودوں کا گروئنگ سیزن ہوتا ہے مطلب پودے گروز کر رہے ہوتے ہیں تو ہر 7 دن کے بعد سندے کے سندے آپ ایک مٹھی لیجئے اور گملے کے اوپر ڈال دیجئے اور ہلکی سی گڑائی کیجئے اور پانی دے دیجئے اگر آف سیزن ہو مطلب دسمبر کا مہینہ جب پودوں کی گروہ تھم جاتی ہے تو ایسے میں آپ 15 سے 20 دن کے ڈیسن سے آپ کھات دے سکتے ہیں اب میں نے اور بھی مٹیریل جمع کر کے رکھ لیا ہوا ہے اس کو بھی میں اس کمپوز بین میں ڈالوں گا یہ تو رہا ہمارا ریزرڈ یہ ہے پالک کے کچھ ویسٹ جو پالک کے پتے ہم نے اتار لیے تھے اس کی ڈھنڈیاں بچ گئی تھی اس کو ہم ڈی کمپوز کریں گے یہ کافی دن ہوگے اس بیک کے اندر میں نے اس کو ڈال کے رکھا ہوا تھا تاکہ آپ کو ریزرڈ دکھاؤں اس کے بعد میں دوبارہ سے میں نئی چیزیں اس میں ایڈ کر سکوں پلاسٹک کے بیک کے اندر اگر ہم ڈی کمپوز کرتے ہیں تو جب وہ گھلنے سڑنے لگتا ہے میٹیریل تو کافی سمیل بھی آتی ہے اور اس کے اندر کیڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں لیکن مٹی کے برطن کے اندر ایسا نہیں ہوتا بلکل بھی سمیل نہیں آتی چاہے آپ اپنے کمرے میں ہی اس کو پلیس کرتے ہیں اب ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں ڈی وائیڈ نہیں کیا ہے اسی طرح اس کو رکھ دیا ہے اور یہ پڑا پڑا ڈی کمپوز ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ سبزیاں اور پھلوں کے ویسٹ کے اندر سیونٹی پرسن مویشور ہوتا ہے اس لیے جیسے جیسے اس کا مویشور اڑتا رہے گا یہ نیچے والی سائٹ پر بیٹھتا رہے گا اور جو موٹا مٹیریل ہمارا بچا ہے اس کو بھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اب اس کو ہم ڈک دیں گے اوپر سے یہ ویڈیو ایک ڈیمو تھی تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ ڈی کمپوز کی اس طرح کر سکتے ہیں گھر میں مٹی کے بھرتن کے اندر ہوفیلی آپ کو اچھے سا سمجھ لگ گئی ہوگی اور آپ بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیں گے ہم میں چلتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے گوڈ بائی سیو این ٹاٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا